اسلام علیکم آج سنی چروار ہے سترہ جون سال دوہزار تئیس اسوی بمطابقے ستائیس زیقت سن چودہ سو چوالیس ہجری پیش ہے مقامی اخبارات سے لیخ ہوئی آج کی سرکھیاں آگاز میں نظر آلتے ہیں ان سرکھیوں پر خیالات کو حقیقت میں بدلے نوجوان بہتر مستقبل تخلیق کرے منوج سنہا کرن سیکٹر میں شابانہ جڑپ پانچ گیر مقامی ملٹنٹ حالات فوجو پولیس محلک ملٹنٹ تربیت یافتہ اور باری ہتھیاروں سے لیز تھے جی او سی سوچتہ ہماری ملک کی ترجی حردی پوری لوگوں کو پالیتین بیگوں سے پرہز کرنا چاہیے قدرت کے تحفظوں کے تئی اپنی فرائز ادا کرے لفنن گورنر وادی میں دان کی کاشت کا منظر نامہ آبی ارازی ہی نہ رہی تو خوراک کے پیداوار کیسی ہوگی دو ہزار بارہ میں ایک لاکھ بہسٹھ ہزار تین سو نو ہیکٹر اور دو ہزار تئیس میں محض ایک لاکھ چھبیس ہزار ہیکٹر ارازی چاول کی پیداوار پانچ لاکھ انتیس ہزار دو سو کوئنٹل متوقع امرنات یاترہ دو ہزار تئیس چوپر سروس کے لیے آن لائن بکنگ شروع موسم سے متعلق اس سرخی کے ساتھی آگے بڑھتے ہیں شابانہ درجہ حرارت میں ایک بار پھر گراوٹ ریکارڈ آج کہی کہی ہلکی بارشوں کا امکان جمعہ کو دن بر خولی دوب کہی کہی سپہر کے بعد مطلع ابرالود ہونے کے بعد ہلکی بوندہ باندھی دسوی کے امتحانی نتائج کا اعلان آئندہ بہتر گنٹوں میں متوقع جمعہ کشمیر میں بیلدیات انتخابات مقرر حکوم نامہ جاری قومی سلامتی کو مضبوط بنانا حکومت کی اولین ترجی مسلح افواج کی جدید مسلح افواج کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کیا جا رہا ہے راجنات سنگھ کوکرناگ میں آدم خوریج کا حملہ مقامی شہری ازجان روزگار پیدا کرنے والے بنے مرکزی وزیر تعلیم کا نوجوان کو مشورہ یہ دور نوجوان کے لیے بہترین وقت جتندر سنگھ اودمپور کے مزدور کی ہلاکت میں ملوث پانچیش ملٹنٹ گرفتار پولیس سکیمز میں افرات افریض صاحب کا ڈریکٹر اور انتظامیہ افسر کے خلاف چار شیٹ دائر زمینی اور فضائی فاصلوں کو پاتے ہوئے دنیا بر سے فرائز حج ادا کرنے کے لیے چھ لاکھ اکسٹھ ہزار آزمین کی مدینہ منورہ آمد آگے بڑھ کر نظر آلتے ہیں اخبارات میں شاید چندیگر سرکھیوں پر آل جمعہ کشمیر پنچائد کانفرنس کی اہم میٹنگ منقد پنچائد الیکشن کے لیے تیار ہونے کا اعلان کرتی ہوئے تینوں زمروں کے ایک ساتھ انتخابات منقد کرنے پر دیا زور ایک اردو اخبار نے اپنے اندرنی صفحے پہ ایک خبر شائع کی ہے کہ ڈاکٹروں کی پرائیویٹ پریکٹس پر پابندی محض برائے نام موالجین پرائیویٹ نرسنگ خوموں میں زیادہ اور شفاق خانوں میں کم علاج موالجہ کا خدا حافظ زلہ ترکیاتی کمیشنر گاندربل نے ایس اے این جی وائی دوہزار تئیس کے لیے ٹرانزٹ کیمپ منیگام میں انتظامات کا جائزہ لیا کلگام میں ایک سکول میں تیس طلبہ اچانک بیمار اسپتال منتقل جنوبی زلہ کلگام میں منشیات فروشوں کا گیرہ تنگ مزید دو گرفتار ممونوہ نشلی اشیاء برامد تفتیش جاری فائرینڈ ایمرجنسی کی اسامیوں کے امدواروں کا احتجاج منشیات کے خاتمے کے لیے مہم چلانے کا فیصلہ انسی نے دی گیرہ رکنی ٹیم تشکیل شمالی کشمیر میں گیر علانیہ بجلی کٹوتی سے سارفین کو شدید مشکلات محکمہ بجلی تیز برس قبل جس مقام پر تھا آج بھی اس پر برقرار ٹرافک قوانین پر عمل درامت اور گاڑیوں کی دستاویزات کی جانچ گاندربل میں ساٹھ گاڑیوں کے پرمیٹ معاتل کرنی کی سفارش یتیم خانے میں زیر تعلیم لڑکے کی پور اثرار موت اہلی خانہ نے قتل دیا قرار انصاف کی لگائی فریاد اب آخر پر یہ سرخی سمات فرمائیے کہ جون دوہزار تیس سو چٹا مشن کی ڈیڈ لائن چھہہزار تین سو چوراسی دیہات میں بیت الخلا اور پچاس ہزار سو کچ پٹ تعمیر یہ تھی مقامی اخبارات سے لی ہوئی آج کی سرخیاں مزید خبروں کے لیے بنیری ہمارے ساتھ اور ہمیں دیجئے اجازت خدا حافظ